تو سٹارڈ میں تقریباً منس کے اندر جو انویسٹ کی تھی وہ تقریباً تقریباً چھے لاکھ روپیہ تھا تو آج چھے لاکھ کا کچھ بھی نہیں آتا آپ کو یہ مشورہ کسی نے دیا کہ آپ ڈائپر کا کاروبار کر لیں کیسے آپ نے سٹارڈ کیا تو مجھے بھی ان کو یہ سٹوری سنانی پڑتی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے تو وہاں پر لڑکا تھا جس کا نام تھا علی آج اس کی اپنی ایک علی ڈائپر ہے اس کے نام سے شاپ ہے رنہ عمر ختم تو اس کے پہلے یعنی کہ بائیس جون کو میں نے یہ دکان لی بائیس جون دوہزار بیس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں رنہ عبد الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے رہی یوٹیوب چینل آن لائن ساری تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ڈائپر کا کاروبار پیمپرز کا بزنس کیسے سٹارڈ کیا بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے دوستو چینل پر نیو ہیں جلدے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور کمنٹ میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا تو دوستو سولہ مارچ دو ہزار بیس شام کا ٹائم اثر اور مغرب کے درمیان پوری دنیا میں پاکستان میں ہر طرف خوف و حراس ڈر ہر بندہ ڈرہ سہمہ ہوا تھا تو ان دنوں کی بات ہے کہ میں جناب گھر سے نکلا بچوں کے ڈائپر لینے کے لیے پہلے میں تطلع لی آیا تو یہاں سے میں نے پتا کیا مول فکس کے ڈائپر نہیں ملے پھر میں یہاں سے چلا گیا گجناوالا سیٹی ہاؤسنگ گجناوالا میں تو وہاں پر میں پہنچا شام کا ٹائم ہو چکا تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر طرف خوف و حراس تھا بس یہی تھا کہ لاکڈاؤن 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 ہو جائے گا وہ بات ہے کرونا کی کرونا کے دنوں میں دوستو یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا کرونا کے دنوں میں ہی یہ سبب بنا میرا ڈائپر کا کاروبار کرنے کا بس یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو میں نکلا گھر سے تو ڈائپر لینے کے لیے بچوں کے لیے تطلع لینے سے نہیں ملے تو سیٹی ہاؤسنگ میں میں نے ایک میڈیکل سٹور تھا وہاں سے پتا کیا تو مجھے مل گیا تو میں نے مول فکس کے ڈائپر کے دو پیکٹ لیے میڈیم سائز کا ڈائپر ہے میرے بچوں کو آتا تھا تقریبا تین تین مہینے کے میرے بچے تھے اس سے پہلے بچے میرے اپنے نانکے تھے تو نانکے سے ہمارے گھر جب شفٹ ہوئے تین مہینے بعد آئے تو میں جناب بچوں کو ڈائپر لینے کے لیے گیا سٹوری بس آگے پیچھے ہو رہی ہے تو جیسی بھی آپ کو سمجھ جائے گی تو انٹرسٹنگ بڑی سٹوری کہ میں نے ڈائپر کا کاروبار کیسے کیا اکثر میرے دوست پوچھتے ہیں میرے جاننے والے تو کوئی دوست بغیرہ کوئی یہاں پر شاہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو یہ مشورہ کسی نے دیا کہ آپ ڈائپر کا کاروبار کر لیں کیسے آپ نے سٹورٹ کیا تو مجھے بھی ان کو یہ سٹوری سنانی پڑتی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اچھا تو جناب میں وہاں پر گیا تو میں نے وہاں سے ڈائپر کے دو پیکٹ لے لیے میں نے کا لاکڈاؤن لگ جانا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا کیا نہیں در خوف ہر بندے کے دل میں تھا پوری دنیا میں یہ عالم تھا دو پیکٹ مولپکس کے لیے اور میں گھر آگیا اس میں مجھے مولپکس کا پیکٹ ایک ملا چودہ سو روپے کا چودہ سو روپے کا دو ہزار بیس میں مولپکس کا پیکٹ مارچ کے مہینے میں مجھے ملا اور میں دو لے کر آگیا تو آیا تو دوستو تقریباً چودہ پندرہ دن چودہ پندرہ دن کے اندر دونوں پیکٹ فینش دونوں پیکٹ ڈائپر کے ختم ماشاء اللہ میرے جڑوہ بچے تھے ٹوینز تھے تو ڈائپر بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے تو جناب چودہ دن کے بعد پھر میں نکلا گھر سے ساتھ میرے ایک دوست تھا علی تو ہم موٹسیکل پہ بیٹھ کر پہلے گئے سیٹی ہاؤسنگ میں وہاں پر ایک سیٹی ہاؤسنگ سیٹی مارٹ کے نام سے سیٹی ہاؤسنگ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا مال بنا ہوا ہے وہاں پر پہلے ہم چلے گئے وہاں پر میں نے جا کر اس کا مال فکس کا ریٹ پوچھا تو وہاں ستارہ سو روپے ریٹ تھا مال فکس ڈائپر کا میں نے کہا بھائی یہاں سے نکلو تو پندرہ دن کے بعد جب ہم گئے تو پہلے سیٹی ہاؤسنگ مارٹ کا پتہ کیا وہاں سے میں نے کہا نہیں لیتے پھر ہم چلے گئے اسی میڈیکل سٹور پر جہاں سے ہم نے یہ ڈائپر لینے تھے تو وہاں پر جا رہے تھے راستے میں دوست کہنے لگا کہ یار آج ہم امتیاز سوپر سٹور سے ڈائپر لیں گے وہاں کا ریٹ چیک کریں گے وہاں پر کیا ریٹ ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم اس میڈیکل سٹور پر نہیں گئے ہم چلے گے امتیاز سوپر مارکیٹ کی طرف تو امتیاز سوپر مارکیٹ کنگ مال کے اندر ہے کنگ مال سے چند قدم پیچھے ہمارا ہمارا دیان پڑا ہماری نظر پڑی ایک بہت بڑا ڈائپر ہاؤس کے نام سے رانا عمر ڈائپر ہاؤس رانا عمر ڈائپر ہاؤس کی بھی ایک بڑی سٹوری ہے آج کل ان کا کچھ بھی نہیں رہا اس ٹائم ان کی باعث برانچے تھی گجرہ والا میں آج رانا عمر ڈائپر ہاؤس کا نام و نشان ختم ہے اللہ پاک معاف کرے پتہ نہیں کیا سینہ بہت اسٹری ہے اس کے پیچھے بھی تو میں نے جب اس کے اوپر دیان پڑا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ موٹسیکل کھڑی کرو بھائی پہلے یہاں پر ریٹ لیتے ہیں تو رانا عمر ڈائپر ہاؤس کی شاپ کے اندر جب ہم انٹر ہوئے تو مجھے وہاں کا جو سیٹ اپ تھا جو وہاں کا محول تھا ڈائپرز لگے ہوئے شیشے کے جناب ایسے یہ کیا کہتے ہیں باردانہ وغیرہ اور یا شیلپیں وغیرہ شیشے کی بنی ہوئے بہت پیارا سیٹ اپ لگا جب میں اندر انٹر ہوا تو دیکھتے ساری میرے دل سے نکلا کہ یا اللہ ایسا سیٹ اپ بھی بنوا دیں بس کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو ایسے میرے دل سے نکلا مجھے بہت پیارا سیٹ اپ لگا تو میں نے کہا یا اللہ میرا بھی ایسا سیٹ اپ بنوا دیں اس سے پہلے میں بلکو ویلہ تھا پانچ سال ویلیاں کھائی ہیں یہ بھی ایک لمبی اسٹری ہے پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا تو بس وہاں سے ہم نے ڈائپر کا ریٹ لیا تو اس نے ہمیں ڈائپر کا ریٹ دیا تیرہ سو رپیا چودہ سو ستارہ سو انہوں نے دیا تیرہ سو رپیا پہلے میں لینے بھی لگا پھر میں نے کہا نئی یار امتیاز سٹور میں جاتے ہیں وہاں کا ریٹ چیک کریں گے پھر آ کر لیں گے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم ابھی آتے ہیں پہلے امتیاز جا رہے ہیں امتیاز سپر مارکیٹ میں گئے جناب وہاں پر ہم نے وہ گیا شاپنگ ویرہ کی اور جب ہم پہنچے ڈائپر کی طرف تو وہاں پر اس کا ریٹ تھا پندرہ سو رپیا حساب لگائیں کہیں پہ تیرہ کہیں پہ چودہ کہیں پہ ستارہ کہیں پہ پندرہ سو رپیا امتیاز میں یہ ریٹ دیکھا تو میں نے کہا بھائی نکلو یہاں سے پھر آ کر میں نے اسی شاپ سے ڈائپر لے لئے رانہ امبر ڈائپر ہوس کی شاپ سے تو وہاں سے ڈائپر لے کر میں گھر آ گیا پھر میرا وہاں پر آنا جانا لگ گیا تو وہاں پر لڑکا تھا جس کا نام تھا علی آج اس کی اپنی ایک علی ڈائپر ہوس کے نام سے شاپ ہے رانہ امبر ختم تو اس کے ساتھ میری کافی انٹرسٹیٹنگ ہوگی میں وہاں سے ڈائپر لے کر آنے جانے لگ گیا تو کافی اس کے ساتھ میری گف شپ ہوگی اور میں نے اسے کہا کہ میرا بھی مائنڈ ہے کہ میں ایسا بزنس سٹارٹ کروں اس نے کہا بھائی میری کسی قسم کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں بہت اچھا لڑکا ہے آج میرا الحمدل اس کے ساتھ کانٹیکٹ رہتا ہے کافی معلومات لیتا رہتا ہوں ملتا رہتا ہوں اس کے اپنے میری ویڈیو بنانے یا انشاءالا کس دن جا کر تو قسم مختصر میں نے وہاں سے اپنا شوک اپنا مائنڈ بنا لیا کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے پھر میں نے اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کی نیٹ پہ سرچ کی مارکٹ گجنہ والا میں گیا ڈائپرز کے بارے میں معلومات لینا شروع کی مارکٹ کا چکر لگائے اور ڈائپرز کی شاپ پر جانے لگیا پھر ان دنوں میں میں نے تین چکر لاہور شاہ آلم مارکٹ کے بھی لگائے یعنی کہ دو اڑھائی مہینے میں نے خوب سرچ کی خوب گھوما پھرا مارکٹ پھر ہی ریٹ لیے ڈائپرز کے بارے میں معلومات لی یعنی کہ دو تین مہینے میں نے اس کے اوپر لگائے پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہ میرا پورا مائنڈ بن گیا اور میں نے الحمدللہ یہ جو شاپ ہے یہ سٹارٹ کر دی اس کا پہلے یعنی کہ بائیس جون کو میں نے یہ دکان لی بائیس جون دوہزار بیس کو اس کا میں نے بیانہ دے دیا پھر اس کی تیاری میں مجھے مہینہ ڈیڑھ لگ گیا تو قصہ مختصر تیس اگست یا اکتیس اگست کو دکان کی اوپننگ ہو گئی الحمدللہ تو اس کے اندر میں نے جب مال پہلی تفہ لیا تو میں نے رانہ عمر سے ہی رانہ عظر اس کا بائی تھا اس سے مال لیا کچھ مال اور مارکٹ سے لیا پھر یہ فیڈر وغیرہ یہ کپورا والی گلی جو گجنا والا مین بزار ہے ہالسر مارکٹ وہاں سے میں نے اس کا سمان لیا تو سٹارڈ میں تقریباً میں نے اس کے اندر جو انویسٹ کی تھی وہ تقریباً تقریباً چھے لاکھ روپیہ تھا تو آج چھے لاکھ کا کچھ بھی نہیں آتا تو اس ٹیم ریٹ بہت کم تھے آج ریٹ بہت زیادہ ہے یہ مختصر سی سٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں بات ذرا اور بھی لمبی ہو جائے گی تو میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ دو ہزار بیس تیس یا اکتیس اگست کو دکان کی اوپننگ کی تھی اور الحمدللہ آج تین سال سے اوپر مجھے ہو چکے ہیں یہ کاروبار کرتے گھر دے الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے اور میں بے اللہ تھا بلکل نکمہ نہ کہا رہا تھا بے روزگار تھا الحمدللہ اللہ نے روزگار دیا تو آج الحمدللہ اچھا خاصہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو انشاءاللہ پھر اگر اس کو پر ویڈیو بنانا پڑی آپ مجھے بتائیے گا میں اور مزید اس ویڈیو کو بناؤں گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو ہو تب تک کے لیے اللہ حافظ آتا ہے کی آل